اسلام علیکم دوستو میں ہوں رسول اسلام اور بسم اللہ کرتے ہیں ہم ونڈوز فارم کی طرف پریویسلی ہم نے کلاسز وغیرہ دیکھی تھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ونڈوز فارم کیا ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہم کس طرح سے اپلیکیشن ڈیویلپ کر سکتے ہیں دوستو ونڈوز فارم جو ہیں وہ ڈیکسٹوپ اپلیکیشن جس کے اندر جی یو آئی بھی ہو اس کو بنانے کیلئے ہم یوز کرتے ہیں یہ ایک اگزیمپل ہے رائٹ سائیڈ پر سوری رائٹ سائیڈ پر یہ ایک اگزیمپل ہے جی یو آئی کی جس کے اندر ہم کوئی بھی پرفارم کر سکتے ہیں ٹاسک اور اس کی جی یو آئی ہمیری پریزنٹیشن بھی شو ہوگی تو انٹریکٹیو اپلیکیشن بنائی جا سکتی ہیں اس کے لیے آج ہم کہتے ہیں سٹارٹ تو فرسٹ آف آل ہم پروجیکٹ کرتے ہیں پروجیکٹ کرتے ہوئے فرسٹ پہلے ہم جو کرتے تھے وہ کنسول اپلیکیشن ہوتی تھی اس میں پروجیکٹ کا نیم میں رکھ دیتا ہوں ونڈوز یو آئی اور اس کو ہم ٹی ایم ایس کچھ بھی نام دے سکتے ہیں لیٹسے میں کہہ دیتا ہوں اس کو یہ ہمارا سیل پرچیس سسٹم ہے اس کو اس پی ایس کہہ دیتا ہوں تو اس کا جی یو آئی بنانا ہے جی یو آئی بنانے کے لیے آپ جیسے پروجیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک سیمپل فائل بھی آ جائے گی اور اس کا کچھ دیزائن بھی آ جائے گا یہ دیکھیں یہ جس لائک ڈیزائننگ والا ایک فارم آ گیا جس کے اندر ڈرائگ ڈڈراب ڈیزائن کرنا ہوتا ہے ہم نے پروجیکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہی چیزیں ہیں لیکن ایک چیز ایکسٹر آئی جس میں فارم ہے میں اس کو تھوڑا سا ری نیم کر لیتا ہوں فارم مین کر لیتا ہوں کیونکہ یہ میرا پہلا فارم ہے اب میں اس کے اوپر اپنی ڈیزائننگ کر سکتا ہوں جو جس طرح کا بھی میں نے سوفٹر ڈیزائن کرنا ہوں تو لیٹس سے میں کچھ ڈیزائن کر لیتا ہوں اس پہ میں کہتا ہوں اس پہ مجھے مینیو نظر آئے مینیو سٹریپ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈرائگ ڈراب سے جیسے آپ سٹریپ ایڈ کریں گے یہاں پر آپ کے پاس سٹریپ آ جائے گی اس کے اندر آپ آئیٹمز کر سکتے ہیں مینیوز کر سکتے ہیں میں نے ایک مینیو ٹاسک کی کریئیٹ کی اور اس میں میں لاغ آؤٹ کا آپشن بنا لیتا ہوں سمپل اور پھر میں ایک سپریٹر ایڈ کرتا ہوں اور ایک ایک زیٹ یا کلوز کے لیے بنا لیتا ہوں جناب ٹھیک ہے جی اور پھر میں پروڈکٹ کے لیے یہاں پہ بنا سکتا ہوں اب یہ جو اپرسنٹ سائن یوز کر رہا ہوں یہ میں شارٹ کٹ کے لیے یوز کر رہا ہوں شارٹ کٹ سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کی بورڈ سے اس مینیو کو کھولنا چاہیں گے تو آپ آلٹ کی سے اس کو کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے جی منیو اس کو رن کر کے اگر دیکھیں تو آلٹ ٹی سے آپ کی ٹاسک کی مینیو کھل جائے گی میں نے آلٹ ٹی پریس کیا ہے اور پروڈکٹ ایڈ پروڈکٹ سرچ یہ سارے فارمز ہم ڈیزائن کرتے ہیں اور ساری پروپرٹیز کے ذریعے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا چیزیں جو ہیں ڈیزائن ٹائم پر ہی چینج کر سکتے ہیں ٹائٹل بار ہے اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو ہماری پروپرٹی وینڈو جو ہے وہ ہماری ہلپ کرے گی آپ کسی بھی کنٹرول پر رائٹ کلک کریں اور اس کی ٹیکسٹ پروپرٹی ریپرینٹ کرے گی اس کے ٹائٹل بار کے ٹیکسٹ کو میں کہتا ہوں سیل پرچیز سسٹم ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ آ گیا اور اور بھی ہم اس میں ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر آپ سٹیٹس بار لگانا چاہیں نیچے تو شاید سٹیٹس سٹرپ بھی ایک لگ جائے گی جس کے اندر آپ لیبلز لگا سکتے ہیں اس لیبل کے اندر آپ سوری اس لیبل کے اندر آپ روپرٹی بھی ٹیکسٹ بھی سائن کر سکتے ہیں لیٹس میں کہتا ہوں آپ اس میں کچھ بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں رائٹ کلک کریں ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو اسی ہر سوفٹوئر کے اندر ایک سکرین ہوتی ہے لاؤگن کی اس کو بھی ڈیزائن کر لیتے ہیں لیٹس میں ایک اور سکرین ایڈ کر لیتا ہوں ڈیش بورڈ اور اس کو میں نیم دے لیتا ہوں لاؤگن اب نیمنگ کنونشن بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جب فارمز کو نیم دیں گے تو ہم سٹارٹ میں فارم لکھیں گے اور پھر اس کی جو بھی ہم نے لوجک لگانی جیسے لاؤگن کے لیے لاؤگن ہے مین ڈیش بور ہے تو مین رکھ دی ہے میں نے اب میں لاؤگن کے لیے کچھ پروپرٹیز اپ ڈیٹ کر رہتا ہوں لیٹس اگر میں اس کو کہہ دوں کہ ڈیفالڈ سٹارٹ اپ پوزیشن سینٹر ہو اور ٹائٹل میں کچھ بھی نہ ہے تو یہ اس طرح کا فارم بن جائے گا اگر میں اسی فارم کا بورڈر سٹائل ختم کر دوں تو بورڈر سٹائل ختم کرنے سے یہ اس طرح کا بن جائے گا اگر میں اس میں کچھ پکچر باکس لگا دوں پکچر باکس کے اندر آپ کوئی بھی پکچر دکھا سکتے ہیں لوگو لیٹس اگر آپ لیبل کو ہی دکھانا چاہتے ہیں اور ٹیکس باکس کو ہی دکھانا چاہتے ہیں تو جس ڈبل کلک کرتے جائیں چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی میں نے بٹن بھی ایڈ کر دیا ہے اور میں کوئی لنک لیبل بھی ایڈ کر دیتا ہوں سارے کنٹرولز ایڈ ہو گئے لنک لیبل آ گیا بٹن آ گیا سوری ٹیکسٹ باکس آ گیا اور پکچر باکس آ گیا لنک کو یہاں پہ لگا رہتے ہیں جو نام ہم اور اس میں ہم ویب لنک دے رہتے ہیں اپنا اور ہم یہاں پہ ٹیکسٹ باکس میں دو ٹیکسٹ باکس لگا لیتے ہیں اور یہ سارا ڈیزائننگ کا کام ہے آپ کوئی جس طرح سے اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں سیم اسی طرح سے ہے کنٹرول کے اندر آپ کو اور بھی کنٹرول مل جائیں گے میں لیبل کنٹرول بھی لے لیتا ہوں لیٹس یہاں پہ میں کہتا ہوں یوزر نیم اور اسی طرح میں ایک اور کنٹرول لگا رہتا ہوں پیس ورڈ کے لیے آپ بٹن کو ٹیکس دے سکتے ہیں لاغ ان اور کلوز اس کے اندر بھی آپ وہی چیزیں یوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آلٹ سی سے کلوز ہو آلٹ ایل سے لوگ ان ہو اور یوزر نیم سے آلٹ این سے یوزر نیم کے ٹیکس بوکس میں آئے تو وہ بھی پوسیبل ہے آلٹ پی سے پیس ورڈ کے ٹیکس بوکس میں آئے اور ہم یہاں پہ الائنمنٹ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں چیزوں کی ہم فونٹ بھی بڑھا سکتے ہیں پروپریٹیز کے اندر جا کے فونٹ سائز اگر آپ بڑھانا چاہیں کسی بھی ایلیمنٹ کا تو آپ بڑھا سکتے ہیں آپ فونٹ فیملی بھی بڑھائی جا سکتی ہے سوری فونٹ فیملی بھی چینج کی جا سکتی ہے کوئی بھی فونٹ فیملی لگا دیں آپ پرابلم اب لوگوں پہ آپ کوئی پکچر لگانا چاہیں تو آپ پکچر بھی لگائی جا سکتی ہے لیکن اس کے لئے آپ کے پاس کوئی پکچر ہونی چاہیے تو میں دیکھتا ہوں شاید میرے پاس کوئی پکچر ہوں اسٹس فوتوز ایکن ایکن ہوپ سو یہاں پہ کوئی اوکے اس کو میں کر جاتا ہوں ٹرچ اپکیشن بن گئی اگر آپ بیکگراؤنڈ کلر چینج کرنا جاتے ہیں کسی کنٹرول کا اب بیکگراؤنڈ کلر بھی چینج کر سی سوری بیکگراؤنڈ کلر بیکگراؤنڈ کلر بھی چینج کر سی سوری دوسری چیزی زائنگ ہے اب اگر میں اس پروجیکٹ کو رن کروں گا تو میرے پاس فرس سکرین جو ہے وہ آ رہی ہے ڈیش مین کی مین کی کیوں آ رہی ہے کیونکہ آپ کا جو مین اپلیکیشن ہے مین میتھڈ ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ اپلیکیشن جب رن ہو تو مین میتھڈ ہی مین فارم ہی دکھانا تو یہ مین فارم ہے میں اس کو ختم کر کے میں اس کی جگہ پر فارم لاؤگن دکھا سکتا ہوں اگر میں دیکھوں تو لاؤگن کا فارم آ گیا سینٹر ٹو سکرین کیا تھا تو یہ سینٹر میں آ رہا ہے پچر لگائی ہے ٹیکس بوکس لگائی ہے اگر میں ٹیب بٹن پریس کرتا ہوں تو ان کی ٹیب آرڈر بھی ٹھیک ہے لیکن یہ تو ہیپی سنیری ہے اگر آپ نے ٹیب آرڈر خود سے ٹھیک کرنا ہو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں مینیو میں جائیں ٹیب آرڈر میں جائیں دیکھیں ٹیب آرڈر کیا کرتا ہے آپ کی ٹیب کی کی سے اگر آپ موف کرنا چاہیں تو آپ کے آرڈر ٹھیک کرتا ہے ٹیب سے پریس کریں گے تو یہ ابھی ون انڈیکس پر ہے یہ ٹو انڈیکس پر تھری فور فائی یہ ٹیب آرڈر کرتا ہے یہ دیکھیں تو یہ تھی ساری ڈیزائننگ پوائنٹ آف ڈیو سے چیزیں اگر آپ دیکھیں یہاں پر اس کو پیس ورڈ جب لکھتے ہیں تو یہ پیس ورڈ بھی ٹیکسٹ آرہا ہے اگر آپ کوئی کریکٹر اس کے اوپر دکھانا چاہیں جیسے میں اسٹیریک لکھ دیتا ہوں تو وہ کریکٹر اسٹیریک آنے لگ جائے گا اگر آپ یوز سسٹم چار پروپیٹی ٹرو کر دیتے ہیں تو آپ کے پیس ورڈ جو ہے وہ اس فارم میں آ جائے گا تو یہ دیکھیں اس میں ہمارے پاس ٹیکسٹ نظر نہیں آرہا آپ چلیں گے یہ ہمارے ڈیزائننگ پوائنٹ آف ڈیو تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم کیا چینج کرنا ہوتا ہے ہر کنٹرول کا کوئی نیم ہے اصل میں یہ کنٹرولز ہماری کلاس کی پروپرٹیز بن رہی ہیں اگر آپ کوٹ دیکھنا چاہئے تو آپ جہاں پر کلاس بھی دیکھ سکتے ہیں لاغن کی ایک کلاس ہے اور اس کے اندر کچھ پروپرٹیز ہیں تو یہ جو نیم ہیں یہ ویریبلز کے نیم ہیں پروپرٹیز کے نیم ہیں آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں کیسے چینج کر سکتے ہیں آپ ٹیکس باکس میں آئیں پروپرٹیز میں جائیں اور اس کو چینج کہہ سکتے ہیں ٹ تی یوزر نیم ٹ دی میں نے تکس باقس کے لیے لگایا ہے اور بٹن کے لیے بی ٹ تی لگا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کس کنٹرول کا حق قوڈ کلکھ رہے ہیں یا کس کنٹرول کو اکسیس کرنے جا رہا ہے دیکھیں میں نے وٹن کے کس کو چنج کیا ہے ہم بی ٹ ایک لگن آگیا ٹ مقرآن میں تکس باقس ہی لیے ٹ تی اس دی سارے کنٹرولز آ جائیں گے آپ ان کی نیمنگ کر سکتے ہیں پکچر باکس کے لیے پکچر باکس ہے لیبل ہم نے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ لیبل کو بھی نیم دے سکتے ہیں that's all for resigning point of view اب ہم دیکھتے ہیں کوڈ کے اوپر کوڈ جو ہے اس کا کوڈ اصل میں ہوتا ہے ایونٹ ڈریون پروگرامنگ ہے کچھ ایونٹس ہیں اور ان ایونٹس کی بہائنڈ کچھ فنکشنز ٹریگر ہوتے ہیں ایونٹس کے لیے اب بٹن کا ایک ایونٹ ہوتا ہے کلک کے جب بٹن پر کلک ہو تو پھر کیا پرفارم ہو تو آپ بٹن کے ایک کلک ایونٹ میں اگر آئیں تو ایونٹس کی ٹائب میں کلک ایونٹ ملے گا اس پر ڈبل کلک کرنے سے کچھ کوڈ جنریٹ ہو جائے گا یہ کوڈ تب ایکزیکیوٹ ہوگا جب بٹن پر کلک کیا جائے گا میں کہتا ہوں جیسے ہی بٹن پر کلک کیا جائے تو یہ اپلیکیشن کو کلوز کر دی تو this.close کیا کرتا ہے یہ this represents login form تو یہ login form کو کلوز کر دیگا یہ دیکھیں اوکے اب میں کہتا ہوں اگر login پر کلک کیا جائے تو ایک form main جو ہے اس کو دیکھنا جاتا ہوں تو میں اس کا object کرتا ہوں اور اس کو show dialogue کر دیتا ہوں show dialogue کیا کرتا ہے اس کو front پر لے آتا ہے جو بھی چیز آپ کھول دیں لاغن پر کلک کیا ہے تو ڈیش بورڈ آگیا اب ڈیش بورڈ ابھی درمیان میں نہیں آرہا آپ اس کی properties اگر ٹھیک کر دیں جا کر designing میں ادھر سے properties میں آپ اس کو center screen کر دیں یا آپ اس کو state اس کی maximize کر دیں تو پھر بھی ہمارا کام ہو جائے گا دیکھیں login پر کلک کیا تو ڈیش بورڈ ہمارے پاس آ رہا ہے menus بھی کھول رہے ہیں close اور اس کی operations ابھی ہم نے نہیں کیے اب ہم نے دو چیزیں دیکھ لی آپ اس کو note down کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس control کی کس property کو change کیا ہے اور اس property کو change کرنے سے کیا effect آیا ہے let's say ایک example ہے اگر آپ control ہے ہمارا web form form ایک control ہے اس کی اگر text property change کرتے ہیں تو text آ جاتا ہے اگر آپ اس کی windows state property change کرتے ہیں تو یہ اس کی state جو show ہونے کی state ہے اس کو change کر دیتا ہے یہ اس کی state normal ہے یہ اس کی maximized state ہے یہ اس کی minimized state ہے اگر میں کہوں یہ ایک example ہے اسی طرح methods کی example ہے کہ اگر آپ form کے methods کو دیکھیں form کا ایک method ہے close جو اس form کو close کر دیتا ہے اسی طرح form کا ایک method ہے show dialogue جو اس کو دکھاتا ہے اور اسی طرح اگر میں یہاں پہ لکھ رہتا ہوں this.hide hide کیا کرتا ہے وہ form کو چھپا دیتا ہے اگر آپ hide نہیں کرتے تو آپ دیکھیں آپ کی application میں دو forms کھلے ہوئے ہیں اس task bar میں login بھی چل رہا ہے اور دوسرا آپ کے بعد sale dashboard بھی چل رہا ہے تو اس کو اگر hide کرنا ہے اس کے لئے آپ کو hide کا method یہاں پر call کرنا پڑے گا تو یہ hide کر دے گا login form کو this represents login form اور پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں this.show کہ پہلے hide ہو پھر جب dashboard dashboard ڈیش بورڈ جو ہے وہ open ہو اور open ہونے کے بعد جب close ہو تو پھر دوبارہ سے ہمارا یہی form login والا show ہو یہ دیکھیں اب اگر آپ اس کو close کرتے ہیں تو یہی login والا form ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تھی simple ہماری designing اب میں اس میں تھوڑی سی enhancement کرتا ہوں میں ایک control یہاں سے change کرنے کے لیے یہاں logic لگا لیتے ہیں کہ اگر admin اور admin username بھی admin اور password بھی admin ہو تو پھر ہماری login screen جو ہے وہ move کر جائے ڈیش بورڈ پر تو میں اس کے لیے code لکھتا ہوں اب یہ code ہمارا in case of true statement ہے تو میں یہاں پہ کہتا ہوں if text box . سب سے پہلے چیک کرتا ہوں کہ user name کے اندر اس نے کچھ text لکھا ہے تو یہ میں نے جو condition لگائی ہے چیک کر رہا ہے کہ اگر text box کے اندر جو text property ہے وہ represent کرتی ہے اس کی input کو جو اس کے اندر لکھا ہے اگر اس کی input empty ہے تو پھر کیا کرے پھر user کو ہم ایک اور class ہے message box .class اور اس کا ایک static method ہے show جو کہ user کو ایک message دکھاتا ہے میں کہتا ہوں please enter username اس سے کیا ہوگا اس سے user کو ایک prompt آئے گا جناب آپ username لکھیں اگر وہ username لکھے گا تو پھر ہم نے next کی operation کرنا ہے ہم پھر else لگاتے ہیں if password.text equals to this message box .show please enter password else یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اس code پہ اب ہم کہتے ہیں اس نے username بھی لکھا ہے password بھی لکھا ہے لیکن یہ بھی تو چیک کرنا ہے کہ اس نے جو username لکھا ہے وہ admin ہے اور جو اس نے password لکھا ہے وہ بھی admin ہے اس کے لئے بھی ہم نے یہ code لکھا ہے کہ username equals to admin and password is equal to admin اگر یہ دونوں admin ہے تو پھر ہماری ڈیشپورٹ پہ جائے ڈیشپورٹ پہ جائے ڈیشپورٹ پہ جائے ڈیشپورٹ میں ہم کہتے ہیں جناب کہ وہ ڈیسپلی کروا دے message box .show please enter valid username اور password یہ تھا ہمارا flow کے کس طرح سے ہم flow کرنا ہے اگر میں اس کو admin اور 111 لکھ دیتا ہوں تو کہتے ہیں valid username لکھیں اگر میں admin اور admin لکھ دیتا ہوں تو پھر login ہمارے successful ہو گئے میں اس کو logout بھی کر سکتا ہوں میں اس کو close بھی کر سکتا ہوں ڈیشپورٹ میں جا کے میں close پہ لکھ دیتا ہوں جناب this.close تو یہ close ہو جائے گا sorry this.close تو close ہو گیا اب یہ close ہوگی main dashboard main dashboard ہمارا دونوں جگہ سے close ہو سکتا ہے task close okay 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 لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ نے close پر پوری application بند کرنی ہے application بند کریں اور یہاں پر آپ نے یہ جو show کیا ہوا ہے اس کو بھی ختم کر دیں اور اس سے کیا ہوگا اس سے پوری application آپ کی close ہو جائے گی ٹھیک ہے جی admin admin task close application completely closed لیکن اگر آپ غور کریں کہ میں application کو یہاں سے بند کرتا ہوں تو آپ کی application still running form ہے کیوں رننگ فارم ہے کیونکہ یہ جو object ہے یہ بھی memory کے اندر exist کر رہا ہے تو اگر یہ exist کر رہا ہے تو it means کہ آپ کا program run کر رہا ہے تو اس کو آپ ریویو کرتے ہیں ہم this.application.close نے بھی ہم صرف close ہی لکھتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب login form جو ہے اس کو کر دیں close دیتے ہیں اور ان کیس اگر کوئی logout پریس کر دیتا ہے logout میں ہم نے login والا فارم دوبارہ سے لکھانے تو اس پر میں کہہ دیتا ہوں application this.application sorry application this.application نہیں لکھیں گے application الگ سے ایک خلاس ہے جو کہ restart بھی کر سکتی ہے آپ کی application کو یہ دیکھیں admin 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 task logout کریں گے تو application restart ہو جائے گی اور اگر آپ exit کریں گے تو پھر آپ کی application یہاں سے بھی close ہو جائے گی یہاں سے دونوں cases کے اندر آپ کی application close ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو اگر کوئی issue ہو تو آپ question پوچھ سکتے ہیں میرا خیال ہے تو this is all for designing point of view آپ دوسرے controls کو use کرنا سیکھیں add کریں controls کو میں testing controls آپ کو بتا رہتا ہوں ان controls کی properties کو دیکھیں ہے let's say ہمارے پاس control ہے grid view ہمارے پاس control ہے context menu ہمارے پاس combo box control ہے ہمارے پاس list box control ہے ہمارے پاس list view control ہے ہمارے پاس اور کونسے control ہیں check box control ہے button control ہے radio control ہے progress bar control ہے background control background processor control ہے اب یہ سارے control آپ use کر سکتے ہیں check کر سکتے ہیں یہ دیکھیں drop down جو ہے یہ combo box جو ہے یہ آپ کی items دکھانے کے لئے ہوتا ہے اگر آپ اس کی items change کر دیں admin user operator تو یہ اس طرح کا کچھ control ہے کہ اس کے drop down میں چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ list view control ہے جس کے اندر ہم items list enlist کر سکتے ہیں radio button ہم specific options میں سے کوئی اور ایک option choose کروانے کے لئے use کر سکتے ہیں اور check box جو ہے ہم true false کے لئے user سے لے سکتے ہیں list box is similar to check box but design point of view سے change ہے اس کے اندر آپ کو items نظر آ رہی ہوتے ہیں اس میں drop down میں نظر آ رہی ہوتی ہیں grid view control جو ہے grid view control آپ کے table ایک control ہے آپ excel form جس طرح سے کہہ سکتے ہیں اس کے اندر آپ data جو ہے rows and columns کی form میں آپ کو نظر آتا ہے اور ہم اس کو پروگرامنگ سے ہی اس data کو manipulate کر سکتے ہیں designing point of view سے یہ lecture اتنا ہی تھا next lecture کے اندر ہم کچھ پروگرامنگ کریں گے کچھ controls بنائیں گے اور اس سے next lecture میں ہم architecture implement کریں گے three tier architecture that's all for today کمنٹ کریں question کریں بسکس کریں ہم سے share کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ساتھ لائک کریں کمنٹ کریں بسکتے ہیں لائفز بسکتے ہیں بسکتے ہیں